بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر محترم آج کی اس ویڈیو میں مدارس کی تاریخ کی پہلی عدبی سوسائیٹی جی ٹی آر لٹریری سوسائیٹی جس کی کچھ دن پہلے آپ نے ڈاکومنٹری جی ٹی آر پہ دیکھی ہوگی اس کے تحت دوسرے آل پاکستان لٹریری فیسٹیول کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ عزیز کہ یہ لٹریری فیسٹیول کس نویت کا ہوگا اور کن کن تاریخوں میں یہ ہونے جا رہا ہے اور آپ تک یہ فیسٹیول کن کن پلیٹ فارم سے پہنچے گا آج کس ویڈیو میں یہ سارے ڈیٹیلز ہیں اور کہاں کہاں سے کس کس سطح کی ٹیمیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں تو شروع کرتے ہیں جی ٹی آر لٹریری سوسائیٹی جامعہ ترشید لٹریری یعنی عدبی سوسائیٹی کے زیر احتمام ارشاد سیکنڈ آل پاکستان لٹریری فیسٹیول انشاءاللہ عزیز تیرہ اور چودہ جنوری یعنی ہفتہ اور اتوار آنے والا ہفتہ اور اتوار جامعہ ترشید میں مناکد ہو رہا ہے جس کے اندر تلاوت کلام پاک کے مقابلے ہیں نہ تیرسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے ہیں اسی طرح سے کوئیز کامپیٹیشنز ہیں اسی طرح سے ڈیکلی میشن کے دو زبانوں میں مقابلے ہیں تقریری مقابلے جنہوں کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ پہلی بار اس لٹریری سوسائیٹی کے اس لٹریری فیسٹیول میں ایشین پارلیمانی ڈیبیٹ اس کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ عزیز اور اس میں شرکت کرنے کے لیے ملک بھر سے معروف یونیورسٹیز اور بڑے بڑے مدارس اور انڈویجولز بڑے بڑے اداروں کے پاس آؤٹ انڈویجولز وہ اس میں انشاءاللہ عزیز شریک ہو رہے ہیں اگر میں کچھ چنیدہ اداروں کے نام لوں جا میں دعلم کراچی سے شروع کر کے پنجاب یونیورسٹی یو ایٹی لاہور اسی یونیورسٹی آف گجرات جی سی یونیورسٹی لاہور اور اسی طرح یہ رحمیر خان کی جتنی یونیورسٹیز ہیں ان سے ٹیم میں آ رہی ہیں فیصل آباد یونیورسٹیز کی ٹیم میں ہیں اسلام آباد سے اس میں ٹیم میں شریک ہو رہی ہیں تو اور کراچی این ایڈی یونیورسٹی اسی طرح دیگر یونیورسٹیز کی ٹیم میں ہیں بحریہ یونیورسٹی کی ٹیم ہے سو انشاءاللہ یہ لیٹری فیسٹیول اپنی نویت کا بہت منفرد فیسٹیول ہونے جا رہا ہے اور اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ تلاوت کے مقابلے کے لیے کالج کے بچے آ رہے ہیں میں نے جب لسٹ دیکھی اور آپ اگر جی ٹی آل لیٹری سوسائیٹی کے فیس بک پیج کو وزٹ کریں تو وہاں جو فائنل پارٹیسپنٹس کی لسٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گی اور آپ اس کو دیکھے حیران ہوں گے کہ تلاوت اور ناتھ کا مقابلہ ایک مدرس کے اندر ہونے والے اس لیٹری فیسٹیول میں اس میں شرکت کرنے کے لیے کالج یونیورسٹی کے بچے آ رہے ہیں یہ بہت خوشائن بات ہے اور یہی وہ خواب ہے جو جامعہ رشید ہمیشہ سے دیکھا کرتا تھا کہ مدارس اور یونیورسٹیز کے جو بچے ہیں وہ ایک چھت کے نیچے مل بیٹھے ہیں اور یہ جو دوریاں یہ جو فاصلے یہ جو طبقاتی تفریق ہے اس کا خاتمہ ہو الحمدللہ اس لیٹری فیسٹیول کے تحت اس کا عملی مظاہرہ آپ کو نظر آئے گا میں آپ کو یہ بھی یاد لاتے چلوں کہ پچھلے سال جنوری ہی میں یہ لیٹری فیسٹیول ہوا تھا پہلا ارشاد آل پاکستان بائی لینگول کانٹیسٹ ہوا تھا اور اس کے اندر جو وینر ٹیم تھی وہ جی سی یونیورسٹی لاہور کی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں اور جو رنر اب ٹیم تھی وہ پنجاب یونیورسٹی کی تھی یا اس کے برعکس تھا تو دونوں یونیورسٹیز کی ٹیمیں یہاں سے دوسرے صوبے سے آئے یو ٹیمیں جامت و رشید جیسے بڑے مدرسے میں آئیں اور یہاں سے وین کر کے گئیں مقابلہ یہ اتنا بڑا میسج اور پیغام تھا جو دنیا اس کو توقع اس کی نہیں کر رہی تھی تو الحمدللہ جامت و رشید کے بچے صرف یونیورسٹیز میں جا کے میڈلز لے کر نہیں آتے بلکہ اب وہ میڈل بانٹ بھی رہے ہیں تو انشاءاللہ عزیز ہمارے بہت سارے زبردست زبردست ایوارڈز ہیں الغزالی ایوارڈ ہمارا اس فیسٹیول کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے انشاءاللہ جو ٹیم ٹروفی ہے اور اسی طرح سے حفیظ جیلندری ایوارڈ علمہ اکبال ایوارڈ قائد اعظم ایوارڈ اسی طرح اور بہت سارے اسی طرح حسان بن ثابت ایوارڈ الفرکان ایوارڈ قرآن اور نات کی مناسبت سے انشاءاللہ تو اس کے اندر ایک خوبصورت مشاعرہ بھی ہوگا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایک بہت خوبصورت ناتیہ اور دوسرے جو عدبی اشار ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملیں گے اس لٹری فیسٹیول کے جو فائنل سیرمنی ہے وہ براہ راس نشر کی جائے گی آپ کی خدمت میں گورنر سندھ جناب محمد کامران ہنٹی سوری سمیت دیگر بہت اہم ترین مہمان شخصیات اس فائنل سیرمنی میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ عزیز ہوں گی تو اسی طرح چانسلر الغزالی انیورسٹی حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب وائس چانسلر الغزالی انیورسٹی ڈاکٹر زیشان اور دیگر پوری بورڈ آف گورنرز جو ہے الغزالی کا وہ بھی انشاءاللہ اس میں موجود ہوگا اور ایک بہتی بڑی اور ایک بہتی ہسٹارک سیرمن انشاءاللہ آپ کو لائیو دیکھنے کو ملے گی جی ٹی ار میڈیا آفیشل کے اسی پلیٹ فارم پہ جہاں میں تو رشید کے پرفیز آپ سبز ازار سے چودہ جنوری کی رات انشاءاللہ اور اس سے پہلے تیرے جنوری کی رات جی سرمن نے بتایا کہ ایک خوبصورت سا مشاعرہ وہ بھی آپ کا منتظر ہے تو سٹے ٹیون